اعوذ بالعبن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بالعبن الشیطان الرحیم اعوذ بالعبن الشیطان الرحیم یہ کتاب لار بفی ہے یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے اور سور بنی اسرائیل میں اسے سے میرشات رمائیا یقینا یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھ ہے سیدھے رستے پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور اس سیدھے رستے کے حوالے سے ہماری ضرورت اور اس رستے پر ہمیں شکار کرنے کے لیے ابلیس کے ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں آج کی لیکچر میں ان دو مقابات کو تلاوات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو دو کنسٹرکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک ذالکل کتاب اور ایک حاضر القرآن یہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا تو پہلی کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جی ذالکل کتابو ذالکل کتابو آپ کو دو اسمان نظر آ رہے ہیں ایک ذالکہ جو کہ اس میں شارعہ آپ نے کل پڑھا ہے اور ایک القتابو ہے جو کہ واحد مذکر مرفوع اور معرفہ اس میں استعمال ہوئے ہیں مارا سبق جو چل رہا ہے جملہ اسمیہ کا ذرا اس کو ذہن میں تازہ کر لیں جملہ اسمیہ سنتے ہی جو دو چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیئے وہ کیا ہیں مبتدہ اور خبر آپ کے سامنے جب بھی دو اسم آجے نا تو آپ نے ان دو اسموں کو نا مبتدہ اور خبر کے حوالے سے ٹیسٹ کرنے کہ مبتدہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا یہ خبر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ٹھیک ہے سبق بکرا پڑھتے ہو آپ کے سامنے یہ دو اسم آگے صحیح آپ نے فورم جو اپنا جملہ اسمیہ کیونکہ ابھی تک آپ نے وہی پڑھا ہے تو وہی اپلائی کریں گے آپ آپ نے دیکھا کہ جیز آلی کا اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے اور معرفہ اسم جو ہے یہ مبتدہ بن سکتا ہے اور جو واحد کا اسم اشارہ ہے چاہے وہ قریب کا ہو چاہے دور کا ہو وہ مرفوع منصور مجرور ایسا ہی ہوتا ہے لہٰذا زالی کا جو ہے مبتدہ بننے کے لیے ہنڈر پرسنٹ سوٹے بلے تو میں ایسے مبتدہ بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کہا میں خبر چاہ کرتا ہوں خبر پہ جب آپ نے نظر ڈالی تو وہاں پر لفظ آپ کو ملا الکتابو اب آپ کی ساری خوشی ٹھیک ہے آپ نے کہا ہم نے تو پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے آپ نے کہا اچھا چلے نکرہ ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ نکرہ ہوتی ہے ایک پرسنٹ مارفہ بھی ہو سکتی تو شاید یہ مارفہ والی بات ہو آپ نے کہا میں باقی تو چیک کروں باقی چیک کیا آپ نے مرفوع خبر مرفوع ہوتی ہے مرفوع ہے ایک جیس جمعہ اسمیاں والی خبر کے حوالے سے میچ کر گی جنس اور عزت کے اطوار سے جب آپ نے دیکھا تو دونوں برابر دونوں واحد دونوں مذکر ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگایا کہ یہ بھی جملہ اسمیاں ہے اور یہ وہ صورتحال ہو سکتی ہے یعنی آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتی ہے جہاں پر خبر جو ہے وہ مارفہ آتی ہو اوکے لیکن اس کے بعد جو میں نے دوسرا ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں کنسکشن استعمال ہوئی اللہ تعالی نے حرمایا کہ انا حاز القرآن آپ کے سامنے پھر دو اسم آگے حازہ اور القرآن آپ نے کہا لو جی جملہ اسمیاں میں اسے اپروف کرنے ہی خوشش کرتا ہوں حازہ کو دیکھا آپ نے کہا مارفہ ہے اور واحد کا ہے تو مرفوع ہوتا ہے مبتعہ بلکل بن سکتا ہے اگرہ لفظ آپ کو القرآن نظر آ رہا تھا آپ نے کہا ہاں خبر مارفہ ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی آپ نے القرآن کا عرام دیکھا تو وہ جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ بھی گئی کہ نہیں یہ تو منصوب استعمال ہوئے اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتعہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے لہٰذا ریزلٹ یہ نکلا کہ حاضل قرآنہ مبتدہ اور خبر نہیں ہے اگرچہ جنس اور عدد کے اعتبار سے ابھی بھی مطابقت ہے دونوں واحد ہیں دونوں مذکر ہیں لیکن خبر تو منصوب ہوتی نہیں ہے خبر تو منصوب جملہ اسمیاں میں ہوتی نہیں ہے جب آپ نے اس سے رجوع کر لیا کہ یہ جملہ اسمیاں نہیں ہے تو اب آپ اس کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ یہ بھی جملہ اسمیاں نہیں ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بات سوچ میں آگئی نا تو وہ جو ایک آپشن آپ کے ذہن میں تھا نا کہ خبر معرفہ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک پرسنٹ ہے نا ایک پرسنٹ ہے تو نوٹ کر لیں کہ آپ کو اس کورس میں بیسی کورس میں میں وہ ایک پرسنٹ والا نہیں پڑھاؤں گا آپ کو میں نے نائنٹی نائن پرسنٹ والا ہی پڑھانا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ والا کیا ہے مبتدہ معرفہ خبر نکرا مبتدہ معرفہ خبر نکرا صرف اس بات کو ہی اگر آپ فالو کر لیں تو نا تو زالیکل کتاب جملہ اسمیاں ہے اور نا ہی حاضر قرآن جملہ اسمیاں ہے اوکے جی کیونکہ ہم نے جو جملہ اسمیاں پڑھا ہے اس کے دو پارس پڑھے ہیں مبتدہ اور خبر وہ ہم جان چکے ہیں کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرا ہوتی ہے دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابق ہوتے ہیں اوکے ہو گیا تو ریزلٹ یہ نکلا کے دیئے جملہ اسمیاں نہیں ہے لہٰذا اب آپ اس کا ترجمہ وہ کتاب ہے بھی نہیں کریں گے اور اس کا ترجمہ یہ قرآن ہے نہیں کریں گے اب اگر یہ جملہ اسمیاں نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے اب اس کی طرف ہم آتے ہیں یہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب مفرد کو مفرد سے ملایا تھا تو کیا پنایا تھا مرقب اور مرقب کی دو اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ایک تھی مرقب تام جسے ہم نے جملہ کہا تھا اور ایک رکھی تھی مرقب ناکس جسے ہم نے کہا تھا جملہ نہیں ہے ایسے نا یعنی دو اسم جب ملیں گے یا تو جملہ بنے گا یا پھر جملہ نہیں بنے گا جملہ بننے کے لیے جملہ اسمیاں بننے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ وہ ہم نے دیکھ لی ہے کہ معرفہ نقرا ملتا ہے تو جملہ اسمیاں بنتا ہے اب جب معرفہ نقرا نہیں مل رہا تو جملہ بھی نہیں بن رہا لیکن دو اسم پھر بھی مل رہے ہیں تو جب دو اسم ملتے ہیں تو مرقب ناکس بھی تو بنتا ہے وہ مرقب ناکس بھی تو بنتا ہے یعنی جملہ نہیں بنتا تو ریزلٹ یہ نکلا کہ یہ دو اسم مل رہے ہیں لیکن یہ جملہ نہیں ہے مرقب ناکس ہے تو آج ہم اپنا ٹاپک مرقب ناکس شروع کر رہے ہیں مرقب ناکس سیمپل سی ڈیفینیشن کہ دو اسمہ کا ایسا مجموعہ جو جملہ نہ بنے جو جملہ نہ بنے جو جملہ اسمیاں نہ بنے کیونکہ اب اسمی ہیں بڑے تو سات اسمیاں بھی بولیں دو اسمہ کا ایسا مرقب دو اسمہ کا ایسا مجموعہ جو جملہ اسمیاں نہ بنے مرقب ناکس کہلاتا ہے اب جس طرح جملہ اسمیاں میں دو اسم تھے اور ہم نے ان دو اسموں کو نام دیا تھا کہ ایک اسم مبتد ہے اور ایک اسم خبر ہے اسی طرح اب جو یہ مرقب ناکس بن رہے ہیں پہلے تو ہم اس مرقب ناکس کو نام دیں گے اور پھر اس مرقب ناکس کو نام دینے کے بعد اور پھر اس مرقب ناکس کو نام دینے کے بعد اس کے پارٹس کریں گے تو پہلے اس مرقب ناکس کا نام روڈ کر لیں ایسا مرقب ناکس ایسا مرقب ناکس جس میں اشارہ استعمال ہو ایسا مرقب ناکس جس میں اشارہ استعمال ہو مرقب اشاری کہلاتا ہے ایسا مرقب ناکس جس میں اشارہ استعمال ہو مرقب اشاری کہلاتا ہے تو پہلا مرقب ناکس ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا ہے وہ مرقب اشاری اشارہ آپ کہیں گے کہ اشارہ جملے میں بھی استعمال ہوا تھا اس میں اشارہ ہم نے جملے بھی استعمال کیا تھا لیکن وہ مرقب ناکس تھا وہ دو جملہ اس میں ہیا تھا تو ہم نے مرقب اشاری کو ڈیفائن کیسے کیا ہے ایسا مرقب ناکس یعنی مرقب اشاری ہے ہی مرقب ناکس مرقب اشاری جملہ اس میں ہوسکتا ہے نہیں مرکب اشاری جملہ اس میں نہیں ہوتا مرکب اشاریا مرکب ناکس ہوتا ہے مرکب اشاری مرکب تام نہیں ہوتا مرکب تام این جملہ مرکب اشاری مرکب تام یعنی جملہ نہیں ہوسکتا مرکب اشاری اگر ہوتا ہے تو صرف مرکب ناکس ہوتا ہے اوکے جی لے جی اگر اب آپ نے مرکب اشاری کو پہچان لیا کہ ایسا مرقب ناکس جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے تو اب اس کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں مرقب اشاری کے پارٹس مرقب اشاری کے دو پارٹس ہیں مرقب اشاری کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے اس میں اشارہ پہلا پارٹ ہے اس میں اشارہ اور دوسرا پارٹ یہ دونوں ایک زمان سامنے رکھیں اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے مشارن الہی مشارن الہی مشارن الہی کا مانا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے آپ کے سامنے جو بھی مرکب آئے گا اس کے اپنے پارس ہوں گے جسی دیسی بات ہے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس کے اپنے پارس ہوتے ہیں کوئی پارٹ دوسری چیز میں تو نہیں ہوتے کلیر ہو گیا جملہ اسمیاں کے اپنے پارس ہیں مقتدہ خبر مرکب اشاری کے اپنے پارس ہیں اشارہ مشارن الہی اسم اشارہ جس لفظ کے ذریعے آپ اشارہ کریں گے اور مشارن الہی وہ اسم ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور یہ دونوں مل کر جملہ نہیں بنیں گے یہ دونوں مل کر جملہ نہیں بنیں گے بلکہ مرکب ناکس بنیں گے اب سمپل سا ایک فارمولہ ہے مرکب اشاری بنانے کا سمپل فارمولہ سمپل فارمولہ یہ ہے کہ مرکب اشاری میں اشارہ اور مشارن الہ مرکب اشاری میں اشارہ اور مشارن الہ جنس عدد وسط اعراب جنس جنس عدد وسط اعراب جنس عدد وسط اعراب ان چاروں میں چاروں میں برابر ہوتے ہیں مرکب اشاری میں اس میں اشارہ اور مشارن الہی جنس عدد وسط اعراب میں برابر ہوں گے دیکھیں حاضر اشارہ القرآن مشارن الہ اوکے بلکہ پہلے اس ایسیمپل کو دیکھ لیں ذالکہ اشارہ الکتاب مشارن الہ ٹھیک ہو گیا میں نے کہا ہے جنس عدد وسط اور عراب میں برابر ہوتے ہیں جنس میں چیک کریں مذکر مذکر برابر واحد واحد برابر وسط معرفہ معرفہ برابر ہوگے نا عراب اب یہاں پہ آپ کہیں گے ذالکہ تو مرفو بھی ذالکہ ہوتا ہے منصور بھی ذالکہ ہوتا ہے اور مجرور بھی ذالکہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کہہ دیا کہ برابر ہوتے ہیں دونوں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ مرفو ہے کیونکہ یہ بھی مرفو ہے یہ مرفو ہے تو یہ بھی مرفو ہے اب چاروں اعت مارا سے برابر ہو گیا تو یہ مرقب اشاری بن گیا جبکہ جملہ اس میں ہمیں جملہ اس میں ہمیں کیا فرق تھا جملہ اس میں ہمیں معرفہ یہ تھا اور یہ نقرہ تھا میں برابر نہیں ہو رہا تھا کلیر ہو گیا دیکھیں عرب نے اتنی سی تبدیلی کی اتنی سی تبدیلی کی اور مرقب تام سے مرقب ناکس بنا دیا فالو کر گئے آپ نے مرقب اشاری پہچان لیا تو اب زالیکل کتابوں کا ترجمہ آپ کیا کریں گے زالیکل کتابوں کا ترجمہ آپ یہ کریں گے لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کتاب وہ کتاب جملہ اسمیہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں اگر یہ معرفہ اور نکرہ ہوتا وہ کتاب ہے وہ کتاب ہے اب چونکہ وہ جملہ اسمیہ نہیں بن رہا لہذا آپ نے ہے بھی ختم کر دیا ہے پیدا کہاں سے ہوا تھا معرفہ نکرہ کمبینیشن سے پیدا ہوا تھا ہے معرفہ نکرہ کمبینیشن سے پیدا ہوا تھا ہے وہ معرفہ نکرہ کمبینیشن ختم ہو گیا تو ہے بھی ختم ہو گیا جی آپ پوچھیں بلکل اگر ہوتا زالیکہ کتابون تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہ جملہ اسمیہ ہیں اور اس کا ترجمہ ہے وہ کتاب ہے اب آپ نے دوسرا اسم نکرہ رکھ دیا تو معرفہ نکرہ سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے لہذا اب آپ ہے بھی لگا دیں گے کہ وہ کتاب ہے ٹھیک ہو گیا جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ چاروں اندبارہ سے اشارہ اور مشارلہ برابر ہوں گے جنس دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مونس ہوں گے اب اگلی بات ذرا سنیے گا اور سے دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مونس ہوں گے ایک نمبر دو یا دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مصنع ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے دو دونوں معرفہ ہوں گے دونوں نکرہ ہوئی نہیں سکتے دونوں نکرہ کینے ہوں سکتے یہ تو نکرہ ہو سکتا ہے اشارے کو تو آپ نکرہ کری نہیں سکتے لہذا دونوں معرفہ ہوں گے اور یہ والا جو ہوگا نا مشارون جائے مارفہ مارفہ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں یہ صرف علیہ اللہ والا معرفہ ہونا ضروری ہے صرف علیہ اللہ والا معرفہ یہ نہیں کہہ کہیں یہاں پر میں علم لگا دوں تو معرفہ بن جائے گا نو یعنی یہاں پر ایک point note کرلیں مشارون علیہ کے لیے علف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے مشارون علیہ کے لیے علف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے مارفہ تو علم بھی ہے مارفہ تو ضمیر بھی ہے مارفہ تو اشارہ بھی ہے آپ کہیں جے میں دو اشارے لگا دوں مارفہ تو محصول بھی ہے ٹھیک ہے مارفہ علف لام والا بھی ہے تو ان پانچ مارفوں میں سے ان پانچ مارفوں میں سے جو علف لام والا معرفہ ہے نا وہ مشارون علیہ ہونا ضروری ہے اب رہ گیا جی اراب اراب رہ گیا تو مزے کی بات نوٹ کریں اراب بھی دونوں کا ایک جیسا ہوگا دونوں کا ایک جیسا کیا مطلب یا تو دونوں مرفوع ہوں گے یا تو دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے یا دونوں مجرور ہوں گے دونوں مرفوع دونوں منصوب دونوں مجرور ٹھیک ہے جبکہ مقتدہ اور خبر صرف مرفو تھے وہ فکس تھے وہ منصوب ہوئے تھے نہیں وہ مجرور ہوئے تھے نہیں تو مرقب اشاری ایک مرقب ناکس جو ہے یعنی پوائیڈ یہ سامنے آیا ہے کہ جو مرقب ناکس جو جملہ نہیں ہوگا نا وہ مرقب بھی ہو سکتا ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایک اسم جو ہے وہ مرقب بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی میں دھورا دیتا ہوں بات پھر انشاءاللہ ابھی آپ خود ہی بنائیں گے انشاءاللہ سارے مرکب اشاری مرکب اشاری مرکب اشاری کسے کہتے ہیں پہلا سوال مرکب اشاری ایک مرکب ناکس ہوتا ہے مرکب اشاری ایک مرکب ناکس ہوتا ہے کیسا مرکب ناکس ہوتا ہے ایسا مرکب ناکس ہوتا ہے مرکب اشاری کے کتنے پارس ہوتے ہیں مرکب اشاری کے دو پارس ہوتے ہیں اسم اشارہ اور مشارہ ان الہ ٹھیک ہو گیا مرکب اشاری کنسٹرک کرنے کا فارمولا کیا ہے مرکب اشاری کنسٹرک کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ اشارہ اور مشارہ ان الہ کو چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے کے برابر کردیں مرکب اشاری بن جاتا ہے یا دونوں کو مذکر لیں یا دونوں کو مونس لیں دونوں کو واحد لے دونوں کو مسنح لے دونوں کو جمع لے آئے دونوں معرفہ ہی آئیں گے دونوں نکرا نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں شعرہ نکرا نہیں ہو سکتا اور وہ شعرون لے جو معرفہ آپ نے لانا ہے وہ alif naam والا صرف لانا ہے اور کوئی نہیں لانا اور دونوں کو یا مرفوع لے دونوں کو یا منصوب لے یا دونوں کو مجرور لے آئے قرآن مجید سے حدیث میں آپ کے سامنے مرقب اشاری کی ایکزمپلز رکھوں گا پھر آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ اور آپ بتائیں گے اب ذرا غور کریں زالیکل کتاب ہو اوکے جی اشارہ اور مشارع نہیں لے مبتدہ خبر نہیں کہا آپ نے کیونکہ معرفہ نقرہ نہیں ہے اوکے جی اشارہ مشارع لے ہمارا سکوپ کی ہے قرآن مجید سمجھنا نا تو قرآن مجید عربی میں لکھا ہوئے نا تو عربی میں آپ کے سامنے لکھنا ہوں نا عربی لکھ کے آپ کو بہچان کروا رہا ہوں نا آپ کے سامنے زالیکل کتاب ہو آیا دو اسم مل گئے آپ کو آپ نے فوراں اس پر اپنا جو کچھ پڑھا ہوئے وہ پلائی کرنا شروع کیا معرفہ 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 نقرہ نہیں ہے تو جملہ اسمیاں نہیں ہے آپ نے کہا چھے جی اشارہ آ رہا ہے اور اشارہ کے ساتھ علی فلاہ والا اسم آ رہا ہے تو یہ مرقب اشاری ہے مرقب ناکس ہے اوکے جی اب آپ نے چیک کیا جی ہاں بالکل واحد واحد مذکر مذکر یہ مرفوع ہے تو اسے بھی مرفوع مانیں گے کیونکہ برابر ہوتا ہے نا اب اس مرقب اشاری کا عراب کیا ہے اس مرقب اشاری کا عراب ظاہر بات ہے وہ ہی ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مرفوع ہے اب آئے آپ حاضر قرآنہ پہ حاضر قرآنہ پہ آئے آپ نے دیکھا جی معرفہ اور معرفہ معرفہ نقرہ ہوتا تو جملہ اسمیاں بنا لیتے نہیں ہیں تو آپ نے اسے مرقب اشاری بنایا کیونکہ اشارہ مل گیا آپ کو مرقب اشاری معرفہ معرفہ اور معرفہ بھی مشارون لے علیہ افلام والا اوکے جی ایک رول ٹھیک ہو گیا واحد واحد مذکر مذکر معرفہ علیہ افلام والا معرفہ اب حاضر 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 مرخوب بھی حاضر ہوتا ہے منصوب بھی حاضر ہوتا ہے مجرور بھی حاضر ہوتا ہے اس سے آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے فیصلہ کریں گے آپ اس سے القرآنہ یہ منصوب ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ مرقب اشاری میں دونوں یا تو مرخوب ہوتے ہیں یا دونوں منصوب ہوتے ہیں یا دونوں مجرور ہوتے ہیں اگر یہ منصوب ہے تو اس کا ہوتا ہے یہ والا بھی منصوب ہی استعمال ہوا ہے تو آپ کہیں گے اچھا یہ منصوب تو گویا پورا مرقب اشاری یہ منصوب فارم میں استعمال ہوا ہے تو زالکل کتابوں کا ترجمہ آپ کریں گے وہ کتاب بس حاضل قرآنہ کا ترجمہ آپ کریں گے یہ قرآن بس ہے نہیں ڈالیں گے اب کلیر ہوگی بات اب میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں جی ٹھیک ہے کہ آپ نے مرقب اشاری کی پریکٹس اب کیسے کر لیے دیکھیں گے مرقب اشاری کسے کہتے ہیں پہلے سوالات کے جواب دے دیجئے مرقب اشاری کسے کہتے ہیں جس میں اشارہ مرقب ناکس ہے پہلی بات یہ بتانی ہے اشارہ تو جملہ اسمیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اشارہ تو جملہ اسمیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے کہنا مرقب اشاری مرقب ناکس ہوتا ہے ایسا مرقب ناکس جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے مرقب اشاری کے کتنے پارٹ سے دو کون کون سے اشارہ اور مشارون لے مشارون لے کسے کہتے ہیں جس کی طرح اشارہ استعمال ہوتا ہے مرقب اشاری بنانے کے لیے کیا فرمولا ہے چاروں اعتبارات سے دونوں برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اراب کے اعتبار سے بھی جنس کے اعتبار سے بھی عدد کے اعتبار سے بھی اور وسط کے اعتبار سے بھی ہاں وسط کے اعتبار سے جب آپ برابر کریں گے تو دونوں کو نکرہ نہیں کر سکتے دونوں کو معرفہ ہی رہنا ہوگا ہاں مشارون لے جو ہے وہ علم لام والا معرفہ ہوگا بس یہ باتیں ہیں آپ کے سامنے تو آپ پہلا مرقبیں اشاری کنسٹر کر سکتے ہیں حازہ اشارہ اور آگے میں لے کے آتا ہوں جی المسلم حازل مسلم اب مجھے بتائیے جملہ اسمیاں ہے نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ معرفہ اور معرفہ ہے معرفہ اور نکرہ نہیں ہے یہ مرقب اشاری ہے مرقب اشاری اعراب کے ادبار سے کیا ہے مرفو اعراب اس کا مرفو ہے ٹھیک ہے نا ترجمہ کر دیں یہ مسلمان بس یہ مسلمان ہے نہیں کہنا آپ نے ایک ہو گیا جی اب چلیں گے حازانی المسلمانی حازان المسلمانی معرفہ پلس معرفہ کمبیلیشن جملہ اسمیاں نہیں ہے مرقب اشاری ہے ترجمہ کیا کریں گے یہ دو مسلمان اچھا حازان المسلمانی کا اعراب کیا ہے مرسو حازان المسلمانی کا اعراب کیا ہے مرسو مرسو مرساط مجرور کس نے کہا تھا زید زبر پیش سے اعراب کو گنفیوز نہیں کرنا آنی آنی مرفو ہے آنی مرفو ہے ٹھیک ہے تو مرفو ہی بنا رہا ہوں ابھی میں یہ مرفو بنایا ہے تو یہ بھی مرفو بنایا ہے ٹھیک ہے تجمع کریں گے یہ دو مسلمان بس آگے چلتے ہیں ہاولائی المسلمون مرفو مرفو بنا کبیش آری ٹھیک ہے ہاں جی ارام کیا ہے مرفو ہے مرفو ہی ہے مرفو مجرور کیا دیکھ لیا آپ نے یہ مجرور ہے وہ مجرور ہے یہی ہے نا ٹھیک ہے نا اس لیے کہ زیر آپ کے کھٹی میں بیٹھ گیا ہے کہ زیر مجرور ہوتا ہے زبر ذہن میں فکس ہے کہ منصوب ہوتا ہے لہذا کبھی ارام نہیں سمجھ آئے گا آپ کو سیدھی سی بات ہے ارام نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ نے زیر زبر پیش سے ہی ارام سمجھنے کی کوشش کی تو پیش کی معذرت آپ کو کبھی ارام نہیں آئے گا ارام پہچاننے کے لیے اس لفظ کے اندر گھسنا پڑتا ہے کہ وہ لفظ ہے کیا اگر وہ لفظ واحد ہے واحد ہے اگر وہ لفظ تو واحد کا ارام کیسے آتا ہے واحد کا ارام مرفو پیش کے ساتھ منصوب زبر کے ساتھ مجرور زیر کے ساتھ اگر وہ لفظ مصنع ہے تو مصنع کا ارام آنی کی آواز کے ساتھ مرفو اور اینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور اگر وہ اسم جمع سالم مذکر ہے تو اونہ کے ساتھ مرفو اور اینہ کے ساتھ منصوب اور مجرور اگر وہ اسم جمع سالم مونس ہے تو آتن کے ساتھ مرفو آتن کے ساتھ منصوب اور مجرور اگر وہ اسم اشارہ ہے اگر وہ اسم اشارہ ہے تو اشارے کی فیملی میں گھزجیں ٹھیک ہے وہاں پہ سارے اشارے دیکھیں کہ واحد کے اشارے ہیں ہازہ ہازی ہی زالکہ تلکہ اور جمع کے اشارے ہیں ہاولائی اور علائی کا مرفوع بھی یہی ہے منصوب بھی یہی ہے مجرور بھی یہی ہے اگر آپ نے ضمیر کا اعراب پہچاننا ہے تو ضمیر کی فیملی میں گھسیں اور ضمائر جو مرفوع ہیں وہ پکے کرلیں گی ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتننا انا نہنو یہ سارے مرفوع ہیں جس کا اعراب پہچاننا ہے اس کے اندر گھسیں جی جناب سوال کریں اس کا مطلب یہ ہے جو اس میں اشارہ ہے جی جی مرکبہ اشاری بنانے کے لئے آپ نے کہا کہ اعراب برابر ہونے چاہیے بلکل مرکبہ اشارہ کا اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ اس کا اعراب کیا ہے اگر وہ واحد اور جمع کا ہے تو اگر وہ واحد یا جمع کا ہے تو اشارے سے فرق نہیں پڑتا جی اس کے علاوہ کونس ہے مصنع میں تو فرق پڑتا ہے نا مصنع میں ہازانی مرفوع ہے نا منصوب اور مجرور کے ہے ہازانی تو اشارے میں تو پڑتا چل جائے گا نا مصنع کے اشارے میں پڑتا چل جائے گا کلیر ہوگی پا ہاں جی اب بتائیں کونسی فارم ہے اعراب کی مرفوع اعراب کے ہے ہاولائی المسلمونہ مرفوع 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 جمع کا اشارہ جمع کا اشارہ مرفوع منصوب مجرور ایسے ہی ہوتا ہے اوکے المسلمونہ المسلمونہ جمع سالی مذکر ہے اور جمع سالی مذکر اونہ کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے اگر آپ نے اسے مرفوع کہہ دیا تو اب ظاہر بات ہے جو تینوں شکلوں میں ایک جیسے ہی ہوتا ہے تو اب اسے بھی اس کے ساتھ میج کرنا ہے نا تو یہ مرفوع ہی کہہ لے گا نا ٹھیک ہوگیا جی تو یہ مرفوع ہے ہا اولائے مسلمونہ ہا اولائے مسلمونہ مزید آگے جلتے ہیں ہا زی ہی مرفوع المسلمات مرفع پلس مرفع جملہ اسمیاں بنے گا نو جملہ اسمیاں نہیں بنے گا نا مرقب ناکس بنے گا اور مرقب ناکس میں کونسا مرقب ناکس بنے گا مرقب اشاری اس لئے کہ اشارہ آ گیا ہے اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بس سمجھانا ہے میں نے پھر آگے چلتے ہیں یہ ہاں کے نیچے لگی ہوئے کھڑی زیر ٹھیک آپ کہیں گے آپ نے ہمیں تین حرکتیں بتائیں تھی صرف زیر زبر اور پیش یا علامت سکون بتائی تھی یہ کھڑی تو ہم نے پہلی دفعہ پڑی ہے یہ تو نئی حرکت ہے کوئی نئی حرکت نہیں ہے اس کو ذرا سمجھ لیں دیکھیں جی زبر اور علف جو ہے نا یہ دونوں ملتے ہیں تو کھڑی زبر بن جاتی ہے زبر اور علف کا مجموعہ کھڑی زبر ہوتا ہے ٹھیک ہے زبر اور علف کا مجموعہ کھڑی زبر ہوتا ہے زیر اور یا کا مجموعہ کھڑی زیر ہوتا ہے زیر اور یا کا مجموعہ کھڑی زیر ہوتا ہے پیش پیش واؤ کا مجموعہ اُلٹی پیش ہوتا ہے سمجھ آگی بات زبر اور علف مل کے کیا بناتے ہیں کھڑی زبر اس لئے آپ دیکھیں ہم اردو میں کتاب کیسے لکھتے ہیں ایسے کتاب قرآن مجید جواب کھولیں گے نا آپ کو کتاب ایسے لکھی بھی نہیں ملے گی آپ کو کتاب کیسے لکھی بھی ملے گی آپ کو کتاب ایسے لکھی بھی ملے گی سمجھ آگی اسے بھی کتاب بھی پڑھیں گے نا یہ بھی کتاب ہے یہ عام عربی میں کتاب ہے عربی رسم الخط اور یہ پرٹیکولر قرآنی رسم الخط ہے قرآنی رسم الخط جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے غائب ہوتا جا رہا ہے سعودیہ نے پابندی لگا دی ہے کہ پاکستان کا پرنٹڈ مصف کوئی نہیں سعودیہ میں جائے گا کیونکہ ہم ان حرکتوں کو پڑھنے سے کھڑی زبر کھڑی زیر ہمارے سامنے کتاب ہم نے تو کبھی ایسے کتاب دیکھی نہیں ہم تو اس کتاب سے واقف ہیں تو ہمارے پاکستان میں جو مصف پرنٹ ہوتے تھے نا اس میں وہ اس طرح لکھ دیا کرتے تھے تو علماء نے سختی سے کہا ہے کہ قرآن مجید لکھتے ہوئے آپ نے رسم عثمانی کو ہی فالو کرنا ہے رسم عثمانی کو فالو کرنا ہے اور رسم عثمانی میں کتاب ایسے لکھا گیا ہے نہ کہ ایسے بحاظ میں بھی آگی بحاظ اور طرف چلی گی واپس آئیں زبر علیہ ملکے کیا بنتے ہیں کھڑی زبر زیر یا ملکے کیا بنتے ہیں کھڑی زیر پیش واو ملکے کیا بنتے ہیں الٹا پیش میں عربی پدھا رہا ہوں نہیں نہیں میں عربی پدھا رہا ہوں میں تو عربی پدھا رہا ہوں قرآن کے زبان پڑھ رہے ہیں قرآن کے زبان پڑھ رہے ہیں تو میں دونوں رسم خط آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں پھر آپ کیوں گے یہ کیسے لکھا ہوئے verified پھر ہم فالوی اس کو کریں گے اب آپ نے اس کو لکھنا شروع کرتی سمجھا گی باب زبر علی فیزیکل ٹو کھڑی زبر زیر یا کھڑی زیر پیش واؤ کھڑی زیر کھڑی زیر کھڑی زیر اوکے اب یہ ہے حاضی ہی کھڑی زیر اب آپ اسے جب ملا کر پڑھیں گے ملا کر پڑھتے ہیں نا تو سمپل سا فارمولا سمپل سا فارمولا سمپل سا فارمولا میں دوسرے جس طریقے سے پڑھا رہا ہوں نا آپ کا تو اتراز یہ بنتا ہے کہ آپ تو مدارس کے طریقے سے نہیں پڑھا رہے آپ ہمیں اس طریقے سے پڑھائیں پہلا اتراز تو یہ ہونے چاہیے اور پڑھ کے دکھا دیں مدارس کے طریقے سے آپ ان کی ٹرمنالوجی میں ان کے طریقے سے پڑھ کے دکھا دیں ٹھیک ہے نا میں جس طریقے کو فالو کر رہا ہوں یہ مدارس کا طریقہ نہیں ہے اگر یہ مدارس کا طریقہ ہوتا تو آپ کو ابھی آگی تھی کھڑی زیر کھڑی زبر الٹی پیش جب آپ انہیں ملا کر پڑھیں گے نا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو جب ملا کر پڑھیں گے تو سب سیدھے ہو جائیں گے یہ آسان سا فرمولہ ہے نکالیں مدارس میں سے یہ فرمولہ کہیں لکھا ہوا دکھا جائیں کتابوں میں پھر ان کے فرمولے بزاؤ آپ کو سارے کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوتا ہے جٹ کا فرمولہ ہے کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹی پیش ہو جب ملا کر پڑھیں جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی ہازی ہل مسلمہ تو ہازی ہل مسلمہ تو نہیں نہیں لکھا بھی پھر ایسے جائے گا لکھتے بھی پھر ایسے ہو جائے گا یعنی وہ جب سیدھی ہوگی تو سیدھی زیر ہی ڈلے گی وہاں پہ کھڑی زیر نہیں ڈلے گی اوکے جی ہازی ہل مسلمہ تو ترجمہ کیا کریں گے یہ مسلمان مونس یہ مسلمان مونس بس ہے نہیں ترجمہ کرنا اوکے جی اب میں مسلمہ کی طرف ہاتانل مسلمہ تانی ہاتانل مسلمہ تانی اوکے جی مارفہ بلس مارفہ کبینیشن اور اراف کیا ہے مرفو ایکسلیٹ ماشاءاللہ لیں جی اب اگر آپ نے یہ کر لیا تو مجھے خوشی ہوگی کہ اراف آپ کو سمجھ میں آگیا تیسرا والا ہاولائی المسلمہ تو مارفہ مارفہ جملہ نہیں ہے مرکب اشاری ہے کیونکہ اشارہ استعمال ہوئے ٹھیک ہے اور اراف کیا ہے مرفو شاباش مجرور مرفو نہیں کہنا ٹھیک ہے کہ مجرور مرفو نو مرکب اناکس بھی بلکل ایک یونٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے مرکب اناکس بھی یونٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو یونٹ یعنی ایک اسم کا اعراب ہوگا وہی مرکب اناکس کا بھی اعراب ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ذرا اصل امتحان اب ہے حاضر مسلمون حاظانل مسلمانی حاؤلائی المسلمون حاضح المسلماتو حاتانل مسلمتانی یہ چھے ایکزمبلز آپ سامنے رکھیں کوئی بھی مرکب اشاری بنا سکتے ہیں کون بنائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واحد جب ہم بنا رہے ہیں وہ مرفو ہو تو نیکس بھی مرفو ہوگا اور اس سے نیکس بھی جمع بھی مرفو ہوگا یہ ہم ذہن میں رہ سکتے ہیں یہ تو میں آپ کو پریکٹس کر رہا ہوں نا تین کولمز میں کر رہا ہوں یہ واحد والا کولم ہے یہ مسنو والا کولم ہے یہ جمع والا کولم ہے اگر الگ سے استعمال آپ کے سامنے ہو رہے ہیں تو وہ اس میں تو پھر آپ یہ والا اپلائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ چھے ایکزمبلز بولیں گے سر آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے اشارہ تو یہی رکھنا ہے حاضر اور یہاں پرنا مومن کا لفظ مشارون لے کے طور پر لانا ہے اور چھے ایکزمبلز بول دینا ہے شابش حاضر مومنو ماشاءاللہ حاضر مومنانی پورا زبانہ حاضر مومنانی لام کے آواز جب تک نہیں آئے گی میں اس سے رکب اشاری نہیں مانوں گا ٹھیک ہے جی مونس کی حاضر مومنانی حاضر مومنانی بلکہ ٹھیک ہے اگلی چھے ایکزمبلز جی بسم اللہ کریں آپ نے مشارون لے کے جگہ پہ نا عابد لفظ رکھنے جی حاضر آبیدو حاضر آبیدو ایکسلنٹ حاضر آبیدانی حاضر آبیدانی حاضر آبیدانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی حاضر آبیداتو حاضر آبیدانی ایکسلنٹ حاضر آبیدانی ایکسلنٹ حاضر آبیدانی ایکسلنٹ ایکسلنٹ یہ سب ہم نے مرفوب بنایا ہے نا سب مرفوب بنایا ہے انہیں ذرا منصوب بنا کے دیکھیں ان سب کو ان سب کو منصوب کر کے دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے گے تو ہم کنٹینیو کریں گے اگر نہیں آئے گے تو ہم منصوب کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں نا مرکب اشاری لیں جی حاضر مسلموں کو یہ سارے مرفوب ہیں اس وقت یہ بھی مرفوب ہیں یہ بھی مرفوب ہیں یہ بھی مرفوب ہیں ان سب کو میں منصوب کرنا چاہتا ہوں جی حاضر مسلموں کو منصوب کیسے کروں گا بتائیں حاضر مسلمہ بن جائے گا ٹھیک ہے حاضر تو حاضر ہے گا ہاں المسلمو المسلمہ ہو جائے گا اوکے حاضر مسلمہ تو منصوب کیسے ہوگا حاضر مسلمہ مسلمہ تھا ایکسلیٹ جی منصوب ہو گیا ٹھیک ہو گیا حاضر مسلمہ اس کو میں نے مجرور کرنا ہے حاضر مسلمی حاضر تو حاضر ہے گا المسلمی نظر آئے گا اور یہ حاضر مسلمہ تو یا تا جو ہے یہ مجرور کیسے ہوگا حاضر مسلمہ کلیر ہو گیا تو دیکھیں گے حاضر مسلمہ حاضر مسلمو تھا مرفوع حاضر مسلمہ منصوب حاضر مسلمی مجرور ٹھیک ہے نا وہی دیکھیں پیج زبر زیر حاضر حاضر مسلماتو حاضر مسلمتا حاضر مسلماتی مرفوع منصوب مجرور تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آئے شاباش حاضر مسلمانی مرفوع ہے اس کو منصوب کرنا ہے حاضر مسلمانی شاباش یہ جو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا حاضر مسلمانی منصوب ہو گیا اور مجرور کیسے ہوگا مجرور بھی یہی ہوگا کیونکہ آنی اور آئینی دو ہی آوازیں ہیں مسلمہ کی آنی مرفوع ہے اور آئینی منصوب اور مجرور ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی اب اس کو کریں ہاں تینی مسلمان تینی منصوب ہو گیا اور مجرور بھی یہ سی ہوگا ٹھیک ہو گیا آگے ہیں شاباش اب زبردست ہاولائی المسلمونہ مرفوع ہے منصوب کرنا ہے ہاولائی المسلمونہ اونہ کیا منجے گا اینہ ہاولائی المسلمونہ منصوب ہو گیا اور مجرور کیا ہوگا یہی ہوگا ایکسلنٹ لینجی اگر آپ نے یہ بنا دیا نا تو پیسے پورے ہو گئے ہاں جی منصوب کرنا ہے ہاولائی المسلمان تینی ہاولائی المسلمان تینی ہاولائی ہاولائی ایکسلنٹ آتو یا آتی دو آواز ہی ہوتی ہیں تو یہ منصوب ہوگی اور مجرور کیا ہوگی یہی ہوگی ایکسلنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ کو عربی سمجھ میں آئے گی کیونکہ اراب آپ کو سمجھ میں آگی ہے الحمدللہ لافت ایکزمپل کر کے بات کو ختم کرتے ہیں ایک مرکب ہے اشاری بنا رہا ہوں حازل کتاب اوکے جی مرفو دوسرہ بنا رہا ہوں حازانل کتابانی اور تیسرہ بنا رہا ہوں غیر اکل کی جمع غیر اکل کی جمع لہٰذا یہ کلیب ہم نے پڑھا تھا کہ اشارہ واحد مونس استعمال ہوگا حازی ہل کتب حازی ہل کتب نبی کی سمجھ کے ایک حدیث سنا کے اس ٹاپکوں میں ختم کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حازی ہل کلوبہ حازی ہل کلوبہ حدیث کے لفت سامنے آئے مارفہ پلس مارفہ جملہ اسمی آئے نو جملہ اسمی نہیں ہے تو مرکب اشاری ہے اشارہ مشارنلہ مرکب اشاری کا عراب کیا ہے حازی ہل کلوبہ مرفو ہے منصوب ہے مجرور ہے منصوب ہے قلوب جمع ہے نا جمع مقصر جمع مقصر پیش کے ساتھ مرفوض زبر کے ساتھ منصوب اور زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے تو حازی ہل کلوبہ منصوب ہے ٹھیک ہے اب ترجمہ کر دیں اس کا یہ دل سمپل یہ دل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں انہازی ہل کلوبہ تصدو یہ دل بھی زنگ پکڑ لیتے ہیں یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں کما یسدہ الحدیدو ازا اصابہ الما بلکل اس طرح جس طرح لوہا زنگ پکڑتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو میں ترجمہ دیکھیں حدیث میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ دل اور رول وہی ہے خیر آقل کی جمع لہٰذا اشارہ واحد مونس تو آپ نے فرمایا انہازی ہل کلوبہ تصدو یہ دل زنگ پکڑ لیتے ہیں بلکل اس طرح جس طرح لوہا زنگ پکڑتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوڈنٹس جو تھے ان سٹوڈنٹس اور آج کے سٹوڈنٹس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر آج کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا نا تو اس کا سوال ہوتا جی دلوں کو زنگ کیسے لگ جاتے ہیں جی دلوں کو بھی زنگ لگتے ہیں بھلا سائنس تو نہیں بتاتی ہے سلام و صحابہ پر ان کا سوال سنیے گا انہوں نے سوال کیا ما جلا ہوا یا رسول اللہ اللہ کے اس وقت ہم علاج بتائیں آپ نے کہہ دیا زنگ لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے کیسے لگتا ہے کب لگتا ہے کیوں لگتا ہے ہمیں نہیں پتا علاج بتائیں زنگ دور کیسے کریں تو آپ نے جو علاج تزویز کیا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اپنے اگلے مرقب ناکس میں سبحانک اللہم عبی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استقفروں کا وطوبی لئی شکریہ جائے